گلگت پلتستان خوبصورتی اور قدرتی نظاروں سے مالا مال ہے ہر سال ہزاروں سیاہ اس خطے کا رخ کرتے ہیں اس خوبصورت علاقے کی اپنی ایک منفرد تاریخ اور روایات ہیں اگر ہنزہ کی بات کی جائے تو یہ شاید گلگت پلتستان کے مشہور ترین علاقوں میں سے ایک ہے ہنزہ کا ایک گاؤں علی آباد جو اپنے قدرتی حسن اور تعدہ پھلوں کی وجہ سے تو بہت مشہور ہے مگر یہ اپنے دامن میں ہنزہ کا ایک ایسا فرمکار بھی بسائے ہوئے ہیں جس سے عموماً بہت کم لوگ واقف ہیں اور یہ قدرت اللہ بیگ ہے قدرت اللہ بیگ علی آباد کے اس چھوٹے سے گاؤں کا رہائشی ہے اور تقریباً پچھلے پینتیس سال سے ہنزہ کا روایتی رباب جسے مقامی زبان میں چھارتہ کہتے ہیں نہ صرف پناہ رہا ہے بلکہ بجانے میں بھی ماہر ہے ایسا ہے کہ ہر انسان کے اپنے ایک خواہی چھوٹے ہیں کسی کا موشقی سے تو کسی کا لسکاری سے تو مجھے بجانے یہ سے یہ موشقی سے زیادہ لگاؤ تھا یہ بہت پہلے سے ہمارے ازازہ پاس ازازہ جیس کو بجھا کے نادخانی کی حقاست ہے موشقی روح کی لگا ہے رباب بنانے کے لیے لکڑی کا انتخاب سب سے اہم ہے قدرت اللہ کے مطابق بیر، شہدوت، بادام، ناشپاتی اور اخروٹ کی لکڑی رباب کے لیے موضوع ہے چونکہ ہر لکڑی کی اپنی بناوٹ اور ساخت ہوتی ہے کوئی نرم اور کوئی سخت اس لیے اس سے آواز پر بھی فرق پڑتا ہے مگر عمومی طور پر قائدہ یہ ہے کہ جتنی لکڑی سخت ہوگی اتنا ہی اچھا رباب بنے گا کیونکہ اس میں آواز گنجنے کی اتنی زیادہ سلائیت ہوگی قدرت اللہ کا کہنا ہے کہ مہارت تو اس بات کی ہے کہ آپ لکڑی کے ایک ٹکڑے کو بیچ میں سے کرید کر ایسا خالی کر لیں کہ یہ ساؤنڈ باکس بن جائے جو کہ ایک انتہائی کٹھن اور مہارت کا کام ہے گلیشیس پر جیسے ہی برف پگلنا شروع ہوتی ہے ویسے ہی دریائے ہنزہ کے پانی کی سطح بھی بلند ہونے لگتی ہے اور ایسے موقع پر قدرت اللہ بیک دریائے کے کنارے پر جا کر لکڑی جمع کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ شاید پانی اپنے تیز بہاؤں کے ساتھ لکڑی بھی لے آئے چھاردہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی تختہ بنایا جاتا ہے جس کی چڑھائی تقریباً آٹھ سے گیارہ انچ اور لمبائی چونتی سے پنتالیس انچ تک ہو سکتی ہے انچائی لمبائی جتن زیادہ ہو اتنا اس لکڑی میں وائبریشن زیادہ ہوتی ہے اور جتنا کم ہو فاصلہ اتنا اس کا سخت آواز نکلتا ہے اور اس پر جو ہے گلو لگا کے گلو کے ساتھ ہم چبرے کو کھینج کے برابر کر کر اس کو ٹیون دے سکتے ہیں رواب کی آواز کے لیے اس پر لگائی جانی والے تاریں بھی بہت اہم ہوتی ہیں جن کو اس پر لگانا بھی مہارت کا کام ہے پیمانے کی مدد سے سیدھے اور مناسب فاصلے پر سراخ کیا جاتے ہیں منفرد بات یہ ہے کہ یہ سراخ ہاتھ سے چلنے والی ڈرل مشین سے کیے جاتے ہیں جن کے نیچے لکڑی کے بنائے ہوئے کلپ ڈالے جاتے ہیں جن سے رواب کو ٹیون کیا جا سکے ایک آلہ قسم کے چھاردہ یا رواب بنانے میں اندازن بیس دن بھی لگ سکتے ہیں اور اس کی قیمت کموبیش پچیس ہزار روپے تک ہوتی ہے ہنزہ کا یہ فنکار قدرت اللہ پشاوری رواب سے لے کر چترالی ستار تک کے تمام آلات موسیقی بنانے میں ماہر ہے مگر اب زوف کے باعث اوزار ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا اس کی خواہش ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا بھی اسی فن کو لے کر آگے چلے اس کا کہنا تھا کہ اگر میرے بیٹے کو موسیقی سے لگاؤ ہوا تو وہ ہنزہ کے اس روایتی چھاردہ کو زندہ رکھے گا اور اگر لگاؤ نہ ہوا تو ممکن ہے کہ یہ آلہ موسیقی ہنزہ سے ختم ہو جائے اور لوگ بہن سے مگوائے گئے آلات موسیقی ہی بجایا کریں موسیقی 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 موسیقی